ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو بیک ٹیلی اپ ڈیٹ بس میں جا رہے ہیں اور بس جو کہ حادثے کا شکار ہو جاتی ہے بس ایک پہار میں فیسلتی ہیں اور ایک چٹان کے کنارے پر ہیں ویرات دو خواتین میں سے صرف ایک کو بچا سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کہانی چھلانگ لگائے گی ونائک اپنی والد سے نفرت کرتے ہوئے پڑے ہوں گے جبکہ ناظرین حیران ہے کہ یہ حادثہ پہلی جگہ کیسے پیش آیا سوشل میڈیا پر آنے والے کچھ مزاہیہ تفسروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جہاں کہا جا رہا ہے کہ بس کی سمجھ جگی پہلے سامنے تھا پھر پیچھے اگر ایسا ہے تو ویرات کو عملی طور پر آگے بڑھنا چاہیے سائی کے لیے اگر وہ پیچھے ہڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ وزن جس سے بس گر جائے گی ان سب کو بچانے کا واحد راستہ سائی کو آگے بڑھانا ہے باقی جس کو بس حادثے میں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ بس کے اندر ونائک بیٹھا ہوا ہے مجھے کھڑکی کی اندر نظر آ گیا ہے مونٹین کے مقام سے رجیش چاولہ سوٹ لیے اوپر آ رہی ہیں یہ ایک مزائکہ خیز تبصرہ ہے جو کہ ڈریکٹر سے متعلق کیا گیا ہے اس سے اگر آگے بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پریشان نہ ہو کیونکہ ہماری توجہ ٹی آر پی دے رہی ہے گمہ کسی کے پیار میں ہندوستانی ٹی وی پر سب سے زیادہ ٹرول کیے جانے والے شو میں سے ایک ہیں میکرز کا کہنا ہے کہ وہ اسے مداہوں کی محبت کی علامت کے طور پر لیتے ہیں لوگ کافی عرصے سے آئیشہ سنگھ کے لیے نئے مردانہ قیادت کا مطالبہ کر رہی ہیں یعنی کہ ایک نئے اداکار کو انٹر کیا جائے شو میں آپ اس شو سے متعلق کیا کہنا چاہیں گے کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیں